رتبہ میرا فقیری ہے اور چال میری مستانی ہے یہ کلم میری امانت ہے اور سبد میری جبانی ہے کہنے کو تو سایر ہوں میں کہنے کو تو سایر ہوں میں پر یہ اصل میری کہانی ہے اب رکنا میرے بس میں کہاں دل پورا ہندوستانی ہے اور کچھ لائنیں میں اب شروع کرنا چاہوں گا کہ سمندر میں لہروں کا آنا ضروری ہے سمندر میں لہروں کا آنا ضروری ہے سنیے بھائی آگے کی دردے دل میں سمانہ ضروری ہے سمندر میں لہروں کا آنا ضروری ہے دردے دل میں سمانہ ضروری ہے کچھ باتیں لکھی تھی سمندر کی ریت میں سایر دبن کا دھل جانا ضروری ہے کچھ باتیں لکھی تھی سمندر کی ریت میں سایر دبن کا دھل جانا ضروری ہے کہ بے وفائی میں پردہ لاکھ ڈال لو بے وفائی میں پردہ لاکھ ڈال لو ایک دن طفانوں میں ان کا کھل جانا جروری ہے اگلا سیر اس کا اب میرے جسم سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس کا اب میرے جسم سے کوئی واسطہ نہیں ہے میری باتوں کو اس کے دل تک پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے میری اس کا اب میرے جسم سے کوئی واسطہ نہیں ہے میری باتوں کو اس کے دل تک پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہتے تھے برباد کر دوگے مجھ کو لو ہو گئے برباد اب کہنے کو جندگی میں اس سے برا کوئی حادثہ نہیں ہے اب میں ایک پویٹری شروع کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ اس میں یہ ہے کہ جب لوگ ریلیشن میں ہوتے ہیں تو جب کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کو آنے کی دعا کرتے ہیں تو وہی میں کچھ لائنیں شروع کروں گا بات جو تجھ سے کر کے میں راتوں میں پشتاؤں کیا بات جو تجھ سے کر کے میں راتوں میں پشتاؤں کیا اسک میں تیرے پڑ کر میں باجاروں ہو جاؤں کیا بات جو تجھ سے کر کے میں راتوں میں پشتاؤں کیا اسک میں تیرے پڑ کر میں باجاروں ہو جاؤں کیا اس کی میٹھی باتوں سے اپنا دل بہلاؤں کیا اس کی میٹھی باتوں سے اپنا دل بہلاؤں کیا راول بھائی سننے گا کی تجھ کو پانے کے خاتر مندر مسجد جاؤں کیا اس کی میٹھی باتوں سے اپنا دل بہلاؤں کیا تجھ کو پانے کے خاتر مندر مسجد جاؤں کیا جھونٹ جو تم کر جاتے ہو باتے اس روج میں جیتے جی مر جاتا ہوں جھونٹ جو تم کر جاتے ہو باتیں اس روج میں جیتے جی مر جاتا ہوں اس کے میں تیرے پڑا ہوں جب سے خود کو ہی دہراتا ہوں دیر اندھیری راتوں میں اب خوابوں میں کھو جاتا ہوں ہوا تیرا دیوانہ جب سے پاگل ہی کہلاتا ہوں دیر اندھیری راتوں میں اب خوابوں میں کھو جاتا ہوں ہوا تیرا دیوانہ جب سے پاگل ہی کہلاتا ہوں خود کو جو میں سمجھ نہ پایا اب دنیا کو سمجھاؤں کیا اب تجھ کو گجلوں میں کہ کر اپنے جکموں کو سہلاؤں کیا اور ایک پویٹری ہے میری کہ یہ ہمارے آرمی کے جوانوں کے لیے ہے جو میں نے لکھی ہے کہ خسیوں کی رسوائی ہو یا موسم کی گرمائی ہو خسیوں کی رسوائی ہو یا موسم کی گرمائی ہو چاہے تھنڈی سی تل چھائی ہو یا گرم ہوا کے بادل ڈھائے ہو لہو کے ایک کترے تک ہم اپنی جان لگا دیں گے اس دھرتی کے خاتر ہم اپنا سیس کٹا دیں گے ہم اپنا سیس کٹا دیں گے ہم اس ہند کے واسی ہیں جو ساگر میں بھی باندھ بنا دیں گے ہم اس ہند کے واسی ہیں جو ساگر میں بھی باندھ بنا دیں گے دسمن کے ناپاک ارادوں کو ہم بارڈر پر ہی دفنا دیں گے دسمن کے ناپاک ارادوں کو ہم بارڈر پر ہی دفنا دیں گے اس تلنگے کے خاتر ہم ہستے ہستے اپنی جان لٹا دیں گے اور ایک تھوڑی سے بس اور کہوں گا مجھ میں اتنی برائیاں تھی تو سنبھالا کیوں مجھ میں اتنی برائیاں تھی تو سنبھالا کیوں پہلے اندھیرے میں رکھا تو اب اتنا ہو جالا کیوں بن موسم کے بارشوں کی کبھی تم بھی تو فریاد کر لو بن موسم کے بارشوں کی کبھی تم بھی تو فریاد کر لو جتنا میں تمہیں یاد کرتا ہوں کبھی تم بھی تو مجھے اتنا یاد کر لو بہت دور چلا گیا ہوں میں یار کبھی میری نزدیکیوں کی تو بات کر لو تیری یادوں کو ابھی دل میں دبائے رکھا ہے تیری یادوں کو ابھی دل میں دبائے رکھا ہے اپنی سانسوں کو تیرے لیے ابھی بچائے رکھا ہے تیری یادوں کو ابھی دل میں دبائے رکھا ہے اپنی سانسوں کو تیرے لیے ابھی بچائے رکھا ہے کاس وہ پل آتا کی لٹا دیتا تجھ پہ ساری خسیاں کاس وہ پل آتا کی لٹا دیتا تجھ پہ ساری خسیاں کہ تیرے حصے کی تھی جو اب بھی دل میں چھپائے رکھا ہے ہاں آنا ہے ایک روز تجھے تیری اوقات دکھانی ہے ہاں آنا ہے ایک روز تجھے تیری اوقات دکھانی ہے وجہ جو تُو نے دی ہے وہ تجھ پہ ہی اجمانی ہے وجہ جو تُو نے دی ہے اب تجھ پہ ہی اجمانی ہے وقت کا عالم ایسا ہے وقت کا عالم ایسا ہے کہ اب ہم پرچھائیوں سے بات نہیں کرتے ہاں اب ہم تجھ کو راتوں میں یاد نہیں کرتے شکریہ